اچھا جی آگے سوال ہے ہمارا ایک ہماری بہن ہے امت الہد صاحبہ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں منکرات کے درمیان رہ کر صرف عبادت اور درس و تدریس پر توجہ مذکور کرتے ہوئے یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ اس طرح کہیں انجام بھی دینی حمیت سے محروم اور متقی پرحیزگاہ جیسا نہ ہو جائے جس پر اللہ نافرمانوں سے زیادہ غزبناک ہوا تھا سر آپ کے بقول پاکستان میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ٹکراؤ موضوع نہیں اگر ایسا ہے تو پاکستان میں کوئی بدر برپا کرنا ممکن نہیں تو ان منکرات سے دور جاگر کسی سہرہ میں پناہ گزی ہونا بھی ناممکن ہے کیا پاکستانیوں کے پاس ان منکرات کے درمیان میں بے غیرت بن کر رہنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں برائے مربانی اس کی وضاحت فرمائے بہت اہم سوال ہے اگر ایک خاتون کی طرف سے ہے تو اس سوال کی تحسین ہونی چاہیے اسے کہ وہ فضا برپا کرنے کے اعتبار سے اولاً اصلاً باہر کی ذمہ داری مردوں پر ہے بہرحال بعض مرتبہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو اس فضا کے پیدا کرنے کے لئے تیار کرنے ہیں کبھی بیوییں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شہروں کو کبھی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کو تیار کرنے ہیں اچھا جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ پاکستان میں ٹکراؤ موضوع نہیں ہے غالباً ہماری پیشے پرگرامز انہوں نے شہدہ ان کا کیا ہو جب ہم نے مسئلہ خروج پر کلام کیا بھئی آپ کہتے ہیں آپ کے قرآن پاک کہتے ہیں قتال فردر قتال کیوں نہیں کرتے رسول اللہ علیہ السلام نے قتال کیا تو ہم نے ذکر کیا تھا رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کفار تھے مشرقین تھے ان کی جلدہ اڑانا آسان کام تھا تفصیلاً یہ کلام ہم نے پہلے کیا ہم مسلمان معاشرے میں ہیں اور مسلمان معاشرے میں جو بھی حکمراء ہوں گے یا ان کے اہلکار ہوں گے مختلف اداروں کے وہ سب بھی کلمہ گو مسلمان اور یہ مسئلہ آج کوئی ہم یا تنظیم اسلامی ہے ڈاکٹر ازرار صاحب بیان نہیں کر رحمت اللہ علیہ مسئلہ خروج پر ہمارے اسلام اور ہمارے فقہ نے کلام کیا انہیں آراء کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں اقدام جب ٹکراؤ کی سطح پر آئے گا تو وہ مسئلہ موضوع نہیں ہے اسی کی قتال کی شرائط پوری ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی ایک بات دوسری بات ہم نے اس کے ذل میں یہ بھی کہا کہ ہم جان لیں گے نہیں جب اگر اقدام کو کوئی معاملہ آئے گا لیکن جان دینے کے لئے میں تیار رہنا چاہیے جان دیے بغیر یا جان کھپائے بغیر اور پسینہ کیا خون بہائے بغیر اگر اللہ کا دین غالب ہو جاتا تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک قطرہ بھی اللہ بہنے نہ دیتا لیکن طائف میں بہا احد کے میدان میں بہا کلیریٹی رہنی چاہیے لیکن اس مرلے پر ہم مسلم معاشرے کے تبار سے جو بات بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جان دینے کی بات ہے لینے کی بات نہیں البتہ وہ موقع لائے اللہ اس سے پہلے جماعت کی تیاری ہمارے پیش نظر ہے اگلی بات یہ ہے کہ منکرات کے اس درمیان میں رہ کر اپنی عبادات پر مطمئن عبادات پر مطمئن تو نہیں ہونا غالباً جی صدی سے مبارک کی طرف انہیں اشارہ کیا وہ جو سورہ عصر میں بھی ڈاکسر بیان کرتے تھے کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا فلاں فلاں شخص کو عذاب دو تو فلاں فلاں بسی کو اس کے رہنے والوں کو الڑ دو جی تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تیرا بندہ ماں پر موجز سے پلک جھمپکنے کی مقدار برابطے نافرمانی نہیں کی اللہ فرماتے پہلے اس کو عذابت ہے پھر دوسروں کو ہماری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کے چہرے کرنگ تبدیل نہ ہوا تو ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ہے اور مکی دور میں رہتے ہوئے بھی رسول اللہ علیہ السلام بتوں کو ہاتھ نہ لگایا یہ سٹریٹیجی تھی رسول اللہ علیہ السلام بھی بڑا اہم نکتہ ہے تئیس برس میں سے اکیس سال جا کر بتوں کو ہاتھ لگایا تیرہ برس مکہ مکرمہ ہاتھ نہیں لگایا اور آٹھ برس فتح مکہ آٹھ ہجری میں جا کے ہو رہی لیکن اس سے پہلے بتوں کو غلط کہا ہے منکر کو منکر کہا ہے ایک لہزے کے لیے بھی قبول نہیں کیا ہے اور لکم دینکم ولی الدین اگر کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی ڈیمانڈ آ رہی تو لکم دینکم ولی الدین بھی سنا دی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے حاصل کلام یہ کہ ہم نے اپنی ذات کی فوری فکر کرنی اپنے دائرے کار کی فکر کرنی ہے اور اپنے اس معاشرے کے اندر جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فہمایا تم بدی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے بدل دو اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے تو بدلو زبان سے بدلنے کی جدو جہتو کرو اور اگر اس کا بھی اختیار نہیں گو کہ ابھی ہے اگر اس کا بھی اختیار نہیں تو دل میں برا جانو لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا اگر مفہما شروع ہو گئی تو پھر منکرات کو برا کہنا تو دور کی بات ہے بندے خود منکرات میں مبتلا ہو جائیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اول اول روکتے تھے اس کے بعد روکنے شروع کیا روکنے کا عمل چھوڑ دیا انہیں کے ساتھ رہتے کھاتے پیتے ان کے دل ان کی طرح ہو گئے جیسے وہ منکرات میں مبتلا لوگ غلط تھے اسی طرح یہ اسی طرح مبتلا ہو گئے تو ہم نے کمپرمائز نہیں کرنا اس کے اندر لیکن آج اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بدی کو روکنے کی طاقت تو ہے دعوت دین کے مواقع ہیں تبلیغ دین کے مواقع ہیں جماعت سازی کے مواقع ہیں کردار سازی کے مواقع ہیں جماعت کو منظم کرنے کے مواقع ہیں معاشرے میں لاکھوں کروڑوں افراد ہیں ان تک اللہ کی دین کو پہنچانے کے مواقع ہیں یہ جو بس میں ہیں اتنے کے ہی مکلف ہیں لا یکلف اللہ نفساً اللہ وسعہ اور جو بس میں نہیں ہے تو جو بس میں ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دن بھی آتا فرمایا گا جو بدایر ہمارے بس میں نظر نہیں آرہے آپ نے فرمایا کہ بدر کیوں نہیں سج رہا تو آپ بدر تھا فضائے بدر کی بات کر لیں تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار ابھی مگر وہ بدر میں جو 313 کھڑے ہوئے تھے وہ پہلے مکہ مکرمہ میں تیار ہوئے تھے وہ قرآن کے ذریعے تیار ہوئے تھے مکی دور کا جہاد قرآن کے ذریعے سے ہوا اگر اس کو بائی پاس کر کے ہم کوئی بدر برپا کرنے کی کوشش کرنا چاہیں گے تو یہ سنت رسول علیہ السلام سے مطابقت نہیں میں دیکھا کہ عموماً لوگ اس میں شدت پسندی اور جلد بازی میں آکے اس طرف چلے جاتے ہیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت سچی بات ہے ابلاغ کا حق بھی ادا نہیں ہوا ایک انڈیویجول لیول پر بھی ایک شخص ابلاغ کے وہ وہ کام کر سکتا ہے وہ نہیں کرنے سیدھا فضائے بدر پیدا بلکہ بدر ہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاٹس اب یہ کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ اس دور میں فرائض پر پابند رہنا بحرامات سے بچنا اور اس کے حلال پر قانے ہونا بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اور اپنی معیشت کو حرام سے پاک کرنا اور اپنی معاشرت کو بے پردگی سے پاک کرنا ٹھیک تھاک اس میں دن میں تاری نظر آتے ہیں لگ پتا جاتا ہے لہٰذا ابھی وہاں پہ یہ مسلم معاشرہ ہے اس پر اگر صحیح معنوں میں محنت کی جائے تو یہاں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ دیکھیں فرقہ واریت نے بہت سے رستے روک دیئے ہوئے لہذا فی الحال دعوت کا بھی حق ادا ہونا چاہیے اس کے بعد آگے کا سٹیپ دہری مطلب ایک مطلب تعداد ہوگی تب ہی آگلا سٹیپ آسکتا ہے جزاک اللہ باقی ہم مشورہ دیں گے جو ڈاکسٹاپ کا خطاب اور کتابچے کی شکل میں بھی ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطاب بھی موجود ہے اور اس کا کتابچہ بھی موجود ہے اس کا استفادہ مفید رہے گا انشاءاللہ موسیقی